کسان بھائیوں نمشکر گرنے کے خط میں ہم خاد یا فٹلائیجر کو کیسے ڈالنے کی پودھوں دوارہ ان کا اپیوگ اچھے سے کیا جا سکے اس کے لئے جروری ہے کہ خاد کو ڈالنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑی بہت مٹی جرور آ جائے مٹی آنے کے قارن پودھے ان کا اپیوگ اچھے سے کرتے ہیں اور خاد بھی ویسٹ نہیں ہوتی ہے دھوپ سے جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گرنے کی نالیوں میں خاد کو ڈالا جا رہا ہے اس طریقے سے خاد ڈالنے سے پودھے ان خادوں کا اپیوگ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ جو بھی فٹلائزر یوچ کرتے ہیں اگر مینویل کرتے ہیں تو ٹیکٹر سے کرتے ہیں تو اور ایزی ہے لیکن مینویل کرنے میں اس طریقے سے خاد ڈال کر اس کے اوپر اوپری مٹی جو نالی کے اوپر ہے اس مٹی کو نالی میں جہاں آپ نے خاد بکھے رہا ہے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا گیرا دینا ہے جس سے کہ خاد کے اوپر تھوڑی بہت مٹی آ جائے اگر اس سیچویشن میں آپ کے خیت میں نمی ہے تو ٹھیک ہے اگر نمی نہیں ہے تو اس کے خاد ڈالنے کے بعد ترن سچائی کر دیں اس طریقے سے خاد ڈالنے کے بعد پودھوں کا عویقاز بہت ہی تیجی سے ہوتا ہے یہ پودھے بہت تیجی سے اب بڑھوار لیں گے جیسا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے خاد ڈالایا فٹلائجر ڈالا ہے اس کے اوپر تھوڑی بہت مٹی ہم نے گروا دیا ہے جس سے یہ فٹلائجر کا ویسٹیج بہت ہی کم ہوتا ہے اس طریقے سے خاد ڈالنے کے بعد اور خاد کے اوپر تھوڑی بہت مٹی آ جانے کے بعد خاد کا ڈیوریشن ٹائم ڈیوریشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کسان بھائی اس طریقے سے خاد ڈال کر اپنے فصل کو اچھے سے وکیاس کروا سکتے ہیں موسیقی